ہمیشہ ہم سردوں میں کچھ نہ کچھ گڑ کا بناتے ہیں تو کیوں نہ آج ہم گڑ کے چاول بنائیں السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چانل کوکنگ ویڈ لالی آج آپ کے لئے لے کر آئیں گڑ والے چاول وہ بھی گھر پہ بہت ہی کھلے کھلے بہت مزے کے بنیں گے تین پاؤں میں نے لیا ہے یہاں پر چاول سیلا اور تین پاؤں میں نے یہاں پر لیا ہے گڑ یعنی کہ دونوں کی کونٹیٹی سیم ہے اب گڑ کی چاشنی پلے ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر تین پاؤں گڑ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں صرف ایک گلا جو ہے میں نے پانی کا ایڈ کرنا ہے اب آپ نے لو فلیم پہ یعنی کہ فلیم کو تیز نہیں کرنا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لو یا میڈیم فلیم میں آپ نے چاشنی کو ریڈی کرنا ہے جب آپ دیکھیں گے گڑ کمپیٹلی میلٹ ہو گیا ہے اور یہ بابلز آنے لگے ہیں آپ نے وہاں پر چولے کو بند کر دینا ہے اور تھوڑی دیرے گڑ کو سائٹ پر رکھنا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گڑ کے اندر جو گند ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے چاولوں کو بھی میں نے دو گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا اب آپ نے ان کو ویسے ہی بوائل کرنا ہے ایک کنی جتنا جو آپ بریانی وغیرہ کے لئے کرتے ہیں آسان طریقے گھریلو تمام خواتین کو اس طریقے کا پتہ ہے کہ تھوڑے سے جب چاول کچھے ہوں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دم پہ ان کو پکا لیتے ہیں تو یہاں پہ چاول ہمارے ایٹی پرسنٹ کوک ہو گئے ہیں پانی نکل کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پہ گھی میں نے لیا ہے ایک کب کے قریب آپ آئل بھی ایوز کر سکتے ہیں اور گھی سے جو ٹیس لا جواب آتا ہے اور سائیکہ جو مزک آتا ہے وہ کہیں بھی نہیں آتا گھی تھوڑا سا آپ روچ کر لیں یعنی کہ گرم کر لیں پھر اس میں ایڈ کر لیں گے ہم سونف جتنے بھی ڈرائر فوٹ آپ کے پاس آویلیبل ہیں وہ ایڈ کر لیں میں نے کشمش پادام کھوپرا یہ چیزیں ایڈ کی ہیں تو اگر آپ کے پاس مزید کوئی اور ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر لیں ان کو آپ نے کرنا ہے روچ ہاں جی تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں گڑ والی چاشنی وہ جو گن وغیرہ تھا وہ نیچے بیٹ گیا تھا تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں آرام سے چاشنی کو آپ دیکھیں چاشنی کو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے جب آپ کے ببلز آنے لگے چاشنی میں سے اور اس مکچر میں سے تو پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے چاولوں کو تو چاول جو ہیں بڑے مزیدار ہمارے کھلے کھلے ٹائپ کے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے چاولوں کو ان میں پکانا ہے اور فلیم کو آپ نے کر دینا ہے میڈیم پر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کے آپ دیکھیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ پانی آپ دیکھیں خوشک ہونے لگا ہے تو اب ہم نے دینا ہے چاولوں کو دم کیونکہ ہم نے چاولوں کو صرف ایٹی پرسن پکایا تھا تو ٹوینٹی پرسن رے گیا تھا تو آپ دم دیتے ہیں کپڑے سے اس کو اچھے سے ڈھک کے رکھ دینا ہے میں نے تقریباً دس منٹ کے لئے تیز فلیم کریں گے اور پھر ففٹین منٹ کے لئے آپ نے لو فلیم کرنا ہے ففٹین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو ایسی خوشبو آئے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کتنے کھلے کھلے آئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ